اسلام علیکم پیارے بین بھائیو کیسے آپ سے اب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی افسوس نا خبر کے ساتھ آج کے نئے بلوگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں بہتی دکھ بری اور افسوس کی خبر اس وقت مجھے ملی ہے اور میں ابھی اس وقت گھر پہ آیا ہوں تو ابھی تک میں نے بتایا تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی خبریں ہوتی ہے ایسی باتیں ہوتی ہے جو ایک دم سے بندہ اگر کسی ساتھ بیان کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے رییکشن کچھ بھی آ سکتا ہے یہ خبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چینل پہ آنے والے دوست سبسکرائب کرتے ہیں اور ابھی میں مزید اپنے لوگ کو آگے بڑھاتا ہوں لنبا نہیں کھیستا اس وقت جیسے میں گھر پہ آیا وہاں تو جہاں پہ سب کچھ اپنے روٹین کے مطابق چل رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے بچے بھی لگے میں اپنی روٹین میں اور تہرہ بھی کپڑے دو رہی ہے تو اس وقت جو ہے گھر میں کوئی بھی ابھی تک اتلا نہیں ہے بچے لگے میں آپ دیکھ سکتے کہ یہ انایا جو ہے کھلنے میں لگی ہوئی ہے ابھی اپنے کام پہ بٹھی ہوئی ہے کھلنے میں لگی ہوئی ہے آج چھٹی کا دن ہے ان کا اور مائرہ بھی لگی ہوئی ہے یہ تو ابھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں یہ خبر جو ہے کیسے تہرہ کو دوں اور اس کے بارے میں تلا کروں بہت ہی افسوسنا خبر ہے آپ سب بینٹ بھائیوں کو بھی بتاتا ممہ کئے کپڑے دھو رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں تبیہ ٹھیک ہے ان کی ٹھوڑی سو ٹھیک ہے چلے جی ابھی چلتے ہیں باہر اور کپڑے دھو رہی ہیں تہرہ تو بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں سارے کپڑے ابھی تاروں پہ لگا کے رکھیں تہرہ نے اور جیسا کہ اس وقت جو ہے لائٹ بھی چلی گئی ہے کچھ نہیں ہوا برشان نہیں ہو تم نے سنا نہیں ہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں سنا پکی بات ہیں اچھا چلو اندر آؤ اندر آؤ پہ لے پہ بتاتا ہوں بیٹھو ابھی فون آیا تھا مجھے صحیح ہے پتہ دو ہے نا ابو کی طبیت خراب ہے رات کو دیکھ کر آئے تھے طبیت صحیح نہیں تھی ابھی صبح اس کو ہسپیٹل لے کر گئے ہیں پر شان نہیں ہو زیادہ طبیت خراب نہیں ہے ٹھیک ہے ہسپیٹل لے کر گئے ہیں ابو کو بیٹھو اور وہاں پہ آئی سیو میں ایڈمنٹ کی ہے آئی سیو میں آئی سیو ایڈمنٹ کی ہے تھوڑا سانس کا مسئلہ ہا رہا تھا ڈاکٹر نے بولایا کہ ان کو ایڈمنٹ کرنا پڑے گا آئی سیو میں فوراں کیونکہ سانس رات کو بھی بھوٹ رہا تھا پہنے جانا تھا آہ نا سانس رات کو بھی بڑا مسئلہ ہا رہا تھا دیکھا تھا کسی کنڈیشن دی رات کو بھی اللہ پاک خیر کرے ابھی یہ جانا ان کو صحت زندگی عطا کرے چلو تھوڑا حسلہ رکھنا ہاں پریشان نہیں ہو نا پریشان نہیں ہوا ہاں پریشان نہیں ہوا ہاں پریشان نہیں ہوا بندہ بات کرے تو کیسے کریں اور اسی خبریں کیسے دیں بندے کو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنے پڑتی ہے چلے ایسے کرتے ہیں ابھی فیل وقت چلو تیاری کرو گھر پہ چلتے ہیں صحیح رونا نہیں ہے چلتے ہیں گھر پہ اور ذہن اپنا بنا کے جاؤ انسان اندھے کو خطا ہے انسان زندگی جو ہوتی ہے بھنا ہے اور کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اببو کی تبیہ دیس وقت بہت سیریس ہے نہیں نہیں اللہ کہنے کہ میں اببو ٹھیک ہو جائے بس اللہ پاک سہت دے ان کو ٹھیک ہے تمہاری اپنی تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا حسلہ رکھو ہاں حسلہ رکھو تھوڑا تک چلو آپ لوگ بھی تیار ہو جو چلتے ہیں ہاں ابھی جو نا جلدی جلدی کرو اپنے کپڑے پہ اٹھاؤ پیک کرو بات کیا ہے اصل اندر والی بات کیا ہے اندر والی اصل بات ابھی بتا دوں گا تا تم بے ہوش ہو کے گھر جاؤ گی بھے وہاں چلتے ہیں نا سب کے سامنے بات ہو جائے گی نا سب کے سامنے مطلب ہمیں لوگوں نے بلایا ہے وہاں پہ چلتے ہیں گھر پہ یہ تبیت سب ہی ہم جو نا جا رہے ہیں اپنے سسر ابو کے گھر پہ اور وہاں پہ سب لوگ جمع ہیں مجھے دکال آئی تھی تو ابھی میں جان بوجھ کے ساری بات کھل کے نہیں بتا سکتا میرے لئے کابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جاتے ہیں وہاں پہ گھر پہ اور دیکھتے ہیں وہاں پہ ابھی کیا محول ہے کیسی حالات ہوں گے سب کے میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا بہت ہی دک برہ کام ہیں یہ درحال آپ گیورز کے اطلاع دینی تھی تو وہ میں دے چکا ہوں ملیں گے دوسری ویڈیو میں مزید اطلاع آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو جب تک کے لیے ہمارے لئے دعا کریں لغائکین کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صبر جمعیل عطا کریں ملیں گے نیکس روڈیو میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ